سینٹرل ایشیا ساؤت ایشیا کنیکٹیوٹی کانفرنس کا تاشکند میں انعقاد ہو رہا ہے جس میں وزیراعظم پارٹسپیٹ کریں گے پاکستان کی نمائندگی کریں گے اظہار خیال کریں گے پاکستان سمجھتا ہے کہ کنیکٹیوٹی اگر ہمارے ریجن نے ہمارے خطے نے آگے بڑھنا ہے معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے تو کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے اور کل ازبکستان کے صدر کے ساتھ وزیر خارجہ کے ساتھ جو میری اور وزیراعظم کی ملاقات ہوئی اس میں ہم نے کنیکٹیوٹی پر اس کی اہمیت پر خاصی گفتگو کی خاص طور پر جو ٹرانس افغان ریلوے کا پروجیکٹ ہے جو کنیکٹ کرے گا ازبکستان کو پاکستان کے ساتھ براستہ افغانستان اس پر تفصیلی تبادہ خیال بھی ہوا نقشے بھی ایکشچینج ہوئے ہم نے پورے روٹ کو ایکزیمن کیا اور ہم اس پہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں صرف جو ہمیں دکت آڑے آ رہی ہے وہ ہے افغانستان کی جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی اگر اس میں بہتری آتی ہے تو پاکستان اس روٹ کے لیے اس کی میپنگ کے لیے اس کی فیزیبیلٹی کے لیے گفت و شنید میں ہے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی اور موقع کا ملاحظہ اور روٹ کا ملاحظہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو پاکستان آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم نے جو گوادر پورٹ کو ڈیویلپ کر رہی ہیں ہمارے جو سی پورٹس ہیں چاہے پورٹ قاسم ہو گوادر پورٹ ہو وہ لینڈ لوکٹ سینٹرل ایشیا کے لیے افغانستان کے لیے ایک جو کہتے ہیں نا ایک راستہ ہے شورٹسٹ پاسبل روٹ ہے ان کو سمندر تک رسائی دینے کا جس سے کہ ان کی تجارت کو فروغ ملے گا اور جو گوادر ہے ایک ہب آف ایکنومک ایکٹیویٹی آف ٹریڈ بن سکتا ہے اور اس کنیکٹیویٹی سے اس ایسٹ ویسٹ کنیکٹیویٹی سے اور وہ نوت ساؤتھ جو ہمارا ایکنومک کوریڈور بن رہا ہے اس سے اس خطے میں ایک خوشکوار تبدیلی ممکن ہے اور پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور آج بھی اپنا کردار ادا کرنے آیا ہے تو آج اس کانفرنس کے ساتھ ساتھ ہماری دو اہم نشستے بھی ہیں افغانستان کے صدر سے افغانستان کی صورتحال پر تبادہ خیال ہوگا اور یورپین یونین کے جو ہائی ریپیزنٹیٹیو ہیں جوزف بوریل ان سے بھی ملاقات ہوگی اور افغانستان زیر بحث رہے گا ابھی میری ایمبیسٹر ظلم خلیل ساتھ سے بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی